نمسکار دوستوں سواگت آپ کا ہمارے چینل میں ہے اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بالوں کے سمشہوں کے بارے میں بالوں میں بہت طرح کی سمشہیں ہوتی ہیں جیسے بالوں کا بہت زیادہ گرنا، سفید بال ہونا، گنجاپن، بہت ارف بال ہونا آدھی یہ سبھی سمشہیں بالوں کے کمزور ہونے کا سنکیت ہیں تو ہم کیا کریں جس سے ہمارے بال مضبوط ہو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ ہم کھانے میں کیا پریو کر سکتے ہیں بالوں کو دھونے کے لیے کون سے سمپو کا استعمال کریں بالوں میں کون سے تیل لگائیں اور انت میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یوگ اور پرانائیم سے کیسے بالوں کی سمشہوں سے دور رہا جا سکتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ بالوں کو کس پرکار دھونا چاہیے کتنے دنوں میں سمپو کرنا چاہیے تو سب سے پہلے بالوں کے اندر کیمیکلز کا پریوکت بلکل نہ کریں کیمیکل یوکت سمپو کا پریوکت نہ کریں جہاں تک ہو اس کے نیچرل رہنے کی کوشش کریں بالوں کو دھونے کے لیے سب سے اچھے رہتا ہے ملتانی مٹی آپ ملتانی مٹی میں کھٹی چھاچ یا دہی ملا سکتے ہیں چھاچ اور کھٹی دہی کے اندر انٹی بیکٹیل پروپرٹی ہوتی ہیں انہوں کو ملتانی مٹی کے ساتھ ملا کر لگانے سے بالوں میں نیچرل سائننگ واپس آ جاتی ہے یہ دیا آپ کے سر میں بہت زیادہ ڈینڈرف ہے تو آپ اس کے اندر نیموں بھی ملا سکتے ہیں سورائسیز ہو جاتا ہے بہت زیادہ خجلی ہوتی ہے یا پپڑی جم جاتی ہے فنگس انفیکشن ہوتا ہے تو وہ لوگ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس میں بھی بہت لاب ہوگا ڈینڈرف کو ختم کرنے کے لیے ایک آئیورویدی نسکہ ہے کہ آپ دو چمچ نیم کے پتوں کا رس لیں ساتھ میں ایک کٹوری چھاچ لیں یا کھٹی دہی لیں اور اس کے اندر سوہاگی کی کھیل ملائیں اس کو بولتے ہیں کنکن بھسن یا کیمیکل نیم ہوتا ہے سوڈیوم بوریٹ اس مکشر کو اپنے سر میں اچھے سے پندرہ بیس منٹ مالش کریں پھر آدھے گھنٹے کے بعد اس کو دھو لیں اور کسی بھی پرکار کا کتنا بھی پرانا ڈینڈرف ہو وہ اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے بالوں کو دھونے کے لیے آپ سی ککائی پاوڈر یا ریٹھا پاوڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ سبھی لوگوں کو سبھی اپائے سوٹ نہیں کریں گے ہر ایک ویکتی کی اپنی اپنی سریر کی پرکارتی ہوتی ہے کسی کو وات دوست ہوتا ہے کسی کو پت ہوتا ہے تو لوگ اپنی پرکارتی کے انصار ہی اس کا پریوک کریں جس کو جو چیز سوٹ کرتی ہے اسی کا استعمال کریں کچھ لوگوں میں ریٹھا پاوڈر استعمال کرنے سے بہت ہی زیادہ رف بال ہو جاتے ہیں تو اس چیز کا دھیان رکھیں اب بات کر لیتے ہیں کہ بالوں میں کون سے تیل کا پریوک کرنا چاہیے تو جہاں تک ہو سکے یہ سوگندی والے تیل تو بلکل استعمال نہیں کرنے چاہیے جن تیلوں میں بہت زیادہ فریگننس آتی ہے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ کیمیکل ہوتے ہیں اور وہ کیمیکل بالوں کو لیے اچھے نہیں ہوتے اور جن تیلوں کے اندر پیرافین اوئل ملا ہوتا ہے جس کو کہ مینرل اوئل بھی کہتے ہیں یا اللپ بولتے ہیں جن تیل کے اندر پیرافین ملا ہوتا ہے ان تیل کا بلکل استعمال نہ کریں کیونکہ یہ سٹڈی ہو چکے ہوئی ہے کہ پیرافین سے کینسر ہوتا ہے تیل جس کے اندر پیرافین یا پھر مینرل اوئل ملا ہوتا ہے ان تیل کا استعمال بلکل نہ کریں جہاں تک ہو سکے نیچرل رہیں سرچوں کے تیل کا استعمال کریں کوکونیٹ اوئل کا استعمال کر سکتے ہیں وہ بہت جلدی ایبزورب ہو جاتا ہے اور یدی آپ ساہے تو پتنجلی کیش کانتے کا استعمال کر سکتے ہیں ایک پتنجلی کا ایک دیوے کیش تیل آتا ہے لال رنگ کا اس کے اندر کوئی بھی فریگننس نہیں ملی ہوتی ہے وہ سو پرتیسیت نیچرل ہوتا ہے تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تیشہ ایک تیل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تیل کو بدل بدل کر لگانا چاہیے ہم بادام کا تیل لگا سکتے ہیں تیل کا تیل لگا سکتے ہیں سرشوں کا تیل لگا سکتے ہیں کوکونیٹوئل لگا سکتے ہیں تو ہمیں تیل کو بدل بدل کر استعمال کرنا چاہیے تاکہ سبھی پرکار کے پوشن ہماری بالوں کو مل سکے دیوے کیش تیل کا استعمال کرنے سے ایس ہمیں ہوئے سفید بال کالے ہو جاتے ہیں یدی آپ کے بال ایس ہمیں سفید ہو رہے ہیں عمر سے پہلے ہی سفید ہو رہے ہیں تو آپ دیوے کیش تیل کا استعمال کریں تو بال کالے ہو جاتے ہیں بات کرتے ہیں کہ کھانے میں کیا پریو کر شکتے ہیں جن لوگوں کو بالوں کی سمشیائے ہیں ان کو دہی چھاچ دودھ پینا چاہیے یہ مطلب دودھ سے بنے پروڈکٹ بہت زیادہ استعمال کرنا چاہیے ساتھ میں سویا بین دالیں ہری سبجیاں کھانی چاہیے جس سے پروٹین کی ماترہ ہماری سرین میں زیادہ جائے اور جو کی بالوں کیلئے اچھا رہتا ہے کھانے کے اندر آمولش کا پریو کر شکتے ہیں عامل کی رسائن کر کے پتنجلی کا پروڈکٹ آتا ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں عامل کی رسائن بالوں کی سمشیوں میں بہت لابکاری ہوتا ہے وہ تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں بلکل سرصاف ہو چکا ہے ان کے لئے بہبراہ مدیو جی ایک اپائے بتاتے ہیں کہ آپ بھیرڈ کے چھتے اور ناریل تیل کو دھیمیاز پر پکائیں اور جب تک بھیرڈ کا چھتہ کالا نہ ہو جائے تب تک پکاتے رہیں اور اس سولیشن کو آپ چھان کر رکھ لیں اور اس کی مساج کریں بات کر لیتے ہیں کہ یدی آپ کو بالوں کی سمشیہیں ہیں تو آپ کون سا یوگ اور پرانایام کریں تو بالوں کی سمشیہوں کے لئے سب سے پہلے آسن کی بات کرتے ہیں تو سروانگ آسن اور سیر سارسن بہت اچھے ہوتے ہیں اور پرانایام کے اندر کپال باتے اور ان لوگ لوگ پرانایام کریں پندرہ سے بیس منٹ دونوں پرانایام کریں آتھوں کے ناکھون رگڑے جو ایک ہاتھ کے ناکھون کی ٹپ کو دوسرے ہاتھ کے ناکھون کے بیس سے رگڑے اس سے بھی بالوں کی سمشیہوں میں کافی لاب ہوتا ہے بلم پرانایام کو ساودھانی سے کریں کیونکہ اس کو غلط طریقے سے کرنے سے بہت دکتیں ہو جاتی ہیں کان کے اندر بال آ جاتے ہیں یا مہلاؤں کو داڑی موچھے بھی آ جاتی ہیں تو انت میں ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ بالوں کی سبی سمشیہوں کا جڑ سے علاج ہے پرانایام کریں آملے کا پریوک بھڑائیں ساتھ میں کوکرنیٹ اویل کا اچھے سے مساج کریں اور سیمپو سیمپو جلدی جلدی نہیں کرنا چاہیے کم سے کم یادی آپ آپ کے چھوٹے بال ہیں تو آپ چار یا پانچ دن میں ایک بار کریں یادی آپ کے بڑے بال ہیں تو آپ سات سے آٹھ دن میں ایک بار سیمپو کریں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد یادی آپ نے ہمارے سینل ابھی تک ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل جائے یادی آپ کے کوئی سجاو ہے یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں لکھیں یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد آپ کا دن صبح رہے جائے ہند جائے بھارت